شدہ للکفار کی صفت اگر آپ اس کا راستہ بتائیں گے تو رحمہ اُبیلہن کی صفت خود بخود ان کے اندر پیدا ہوگی اتفاق اور اتحاد جس میں دل جڑے اور ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کیلئے یہ ضروری ہے میرے نزدیک دوسری بات کہ اتفاق اور اتحاد کیلئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ مجھے معاف فرمائیں لیکن منحیس القوم ہم منافقت میں مبتلا ہو چکے ہیں قوم کی حیثیت سے مجبوری لحاظ سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم منافقت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور دیکھئیں اقبال نے کہا تھا کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے لیکن کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو محب فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہیں لیکن کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو محب ایک مرض جب ملت میں اہام ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محب نہیں فرماتے ہیں میں آپ کے سامنے چند مثالیں عرض کرتا ہوں پاکستان میں ہم بیرونی قردوں کا جو صرف سود ادا کرتے ہیں سود ایک سو پچاس بیلین روپے سے زیادہ ہیں اور دفاع پر جو ہم خرج کر رہے ہیں وہ ایک سو ستاویس بیلین روپے ہیں تقریبا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مغربی قسم کے دانشور ہیں وہ کیا کہتے ہیں دفاع کے مطالق فوج کی کمی کے مطالق اور فلاں اور فلاں اور فلاں کے مطالق لیکن وہ جو ایک سو پچاس بیلین صرف ہم سود میں ادا کرتے ہیں وہ کیوں ادا کر رہے ہیں اس کے مطالق کوئی کچھ نہیں کہتا اب دوسری طرف دیکھیں ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں عالمی بینک اور آئی امیت کا ذکر ڈاکٹر ساتھ نہیں کیا عالمی بینک مغربی ممالک میں یہودیوں کی سارے جتنے بینک ہیں عالمی بینک آٹھ سو بیلین ڈالرز تقریبا مسلمانوں کے ان کے ہاں رکھے ہوئے ہیں اور مجموعی قرضہ جو انہوں نے تمام مسلمان ممالک کو دیا ہے وہ چیس سو اندیس بیلین ڈالر ہیں لیکن ہماری اس منافقت کا نتیجہ ہے انتشار کا نتیجہ ہے کہ وہ ہم پر مسلط ہیں ہم سے ایک سو اکاسی بیلین ڈالر ہمارے یہ مسلمانوں کی زیادہ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ہم سے اپنے شرائط منواتے ہیں اور ہم ہاتھ جوڑ کر ان سے ان کی ہر بات مانتے ہیں یہود نے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں امریکہ کا تو نام ہے عیسائی ایک نام ہے ان سب کی پیچھے اقبال نے اس وقت کہا تھا اور خدا جانے کیا سوچ کر کہا تھا واقعاً مفقر تھے اور دیکھ رہے تھے مستقبل کے آنے والے زمانے کے حالات کو جب اس نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہیں واقعاً اس وقت تو یہ بات سوچ میں آنے والی نہیں تھی لیکن اب دنیا کی میڈیا اور دنیا کی اقتصاد دنیا کا اقتصاد پورا یہود کے پنجے میں ہیں اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سب کو جکڑ رکھا ہے اس سے نکلنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم منافقت پر کر دیں خود پاکستان کی حالت یہ ہے کہ مثلاً ہمارے اپنے پاکستان پاکستان پر جو قرضے ہیں بیرونی یعنی عالمی بینک وغیرہ کے اس سے دگنی رقم پاکستانی مسلمانوں کی مغربی ممالک کے بینکوں میں پڑی تھی ہیں دگنی رقم تو یہ کیا ہے یہ یہی منافقت کا نتیجہ ہے اور میں آپ سے عرض کر دوں آپ حیران ہوں گے یعنی ہماری منافقت کس حد تک پونچی ہوئی ہیں یاسر عرفات صاحب جو ایک بہت بڑے فلسطینی آزادی کے چمپین اور پتنی کیا کیا ہے تنظیم آزادی پلسطین کے تقریباً سات بیلین ڈالر یہودیوں کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں سات بیلین ڈالر یہ اس منافقت میں ہم مبتلا ہے اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتفاق اور اتحاد پیدا ہوں مجموعی طور پر جب تک اس منافقت کا علاج نہ ہو اس وقت تک امت مسلمہ میں یا امت مسلمہ کی جماعتوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا آج ہماری اس منافقت کا فائدہ امریکہ اٹھا رہا ہے یہود اٹھا رہے ہیں یہود کی اور امریکہ کی فوج یہودیوں کی صورت میں آج حرمین کے اندر موجود ہے سعودی عرب میں تقریباً گیارہ مقامات پر سعودی عرب میں امریکہ کی فوج بیٹی ہوئی ہے اور آپ تاجب کریں گے خیبر میں خیبر میں امریکی فوج موجود ہے جس کی اکثریت یہودیوں پر مشتمل ہے اور جب وہ خیبر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جشن منایا کیا جشن منایا کہ حضرت امر ربی اللہ تعالیٰ انہیں آج سے تقریباً ساڑھے بار اب تیرہ سو سال پہلے ہمیں نکالا تھا اب ہم پھر خیبر میں داخل ہو گئے تیرہ سو سال کے بعد ان کی فوجہ پھر ہرامین کے اندر موجود ہیں اور کیا وہ مسلمان کی حفاظت کیلئے مسلمانوں کی یا ہرامین کی حفاظت کیلئے وہاں آئے ہیں نہیں آپ جانتے ہیں امریکی برملہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا مفاد اور ہمارا مستقبل اس پیٹرول سے وابستہ ہے آپ کو پتا ہے انیس سو پچھتر میں ایک بیرل ایک بیرل وہ پینتالیس ڈالر کا خریدتے تھے اور آج انیس سو نوے میں دس ڈالر کا خرید رہے ہیں دنیا میں آپ مجھے وہ چیز بتا دیں کہ بیس پچھس سال گزرنے کے بعد اس کی قیمتیں دگنی یا تگنی نہ ہوئی ہو کوئی ایسی چیز ہے کہ دگنی سے اس کی قیمتیں کم بڑی ہو لیکن پیٹرول اس کی قیمتیں انیس سو پچھتر میں تو پینتالیس ڈالر کی بیرل اور اب انیس سو نوے میں انیس سو نانوے میں وہ دس ڈالر یہ کیوں مسلمانوں کی ملکیت ہے اور اسی ڈاکے کے لیے امریکہ کی فوجیں وہ صدام کے لیے نہیں صدام تو ان کا مہرہ ہے یا اسی طریقے سے یہ دوسری تیسری جتنے چمپین بنتے ہیں وہ مصر کا حسن مبارک ہو یا شام کا حافظ الاسد ہو یا لیگیا کا ہو یہ مہرے ہیں یہ تو ان کے ان کے وہ علامتی قسم کے بت ہے کہ ان کا یوں سمجھئے کہ ان کا ان کی لگام یا جس داگے سے بن دے ہوئے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں جب امریکہ چاہتا ہے وہ داگہ کھنٹتا ہے یہ ہل جاتے ہیں امریکہ پھر انہیں ڈاراتا ہے کہ دیکھو صدام تمہیں یہ کرے گا امریکی فوجیں مزید پانچ دس سال کے لیے وہاں رہ جاتی ہے ایک امریکی فوجی جو امریکہ میں اگر ایک ہزار ڈالر کا ملازمتہ تو سعودی عرب سے آج اس کے دو ہزار دی بلکہ تین ہزار ڈالر اس کی تنخواہ حصول کی جا رہی ہیں اور آج وہ دنیا کی وہ مملکت جو مالدار ترین مملکت تھی کوئیت کی یا سعودی عرب کی وہ عالمی بینک سے قرض لینے پر مجبور ہو گئے یہ اس منافقت کا نتیجہ ہے یہ تمام اس منافقت کا نتیجہ ہے جو ہمارے اندر قومی طور پر ہمارے اندر یہ مرض جس مرض میں ہم مبتلا ہے یہ صورت اگر برقرار رہی گی تو کبھی بھی امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا اس منافقت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا اور یہ جو منافقت ہم پر مسلط ہے سب سے پہلے ان کے خلاف اٹھ کر مسلح جہاد کرنا ہوگا میں قلم کا جہاد نہیں کہہ رہا ہوں زبان کا جہاد نہیں کہہ رہا ہوں بہت کر چکے ہم بہت کر چکے قلم کا جہاد بہت کر چکے زبان کا جہاد اب ان کا علاج سوائے اس کی کچھ نہیں اگر مسلمان نوجوانوں میں قوت ہے تو اٹھ کر ان کا گلہ دبا دے یہ سروں کی فصل پک چکی ہے اور یہ گرنے کیلئے تیار ہے اگر اس کی قوت ہے تو آپ اٹھ جائیے آنے والا مستقبل آپ کا ہے وہ آپ کا قدم چوبنے کیلئے تیار ہے اگر یہ قوت نہیں ہے مسلح جہاد کا نام نہیں لیتے تو میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اب ہمارے ڈاکٹر صاحب کی پروبیسر صاحب کی بات چل رہی تھی الیکشن پر افنا افنا پر میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن حرز کرتا ہوں کہ پارلمانی جمہوریت اس کو آپ چاہے اسلامی جمہوریت کا نام دے رہے ہیں چاہے قرآنی جمہوریت کا نام دے رہے ہیں لیکن بقاول اطوال جمہوریت ایک طرزی حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ہیں اس میں گنے جاتے ہیں لوگ اس کی ذریعے سے یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے اور پروپیسر صاحب سے بہت عدب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں اگر ان وڈیروں کو ان جاگرداروں کو یہ محسوس ہو کہ جماعت اسلامی کی ذریعے سے ہم اقتدار کے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں خدا کی قسم یہ کل آپ کے دروازے پر کڑے ہوں گے یہ کل آپ کے دروازے پر کڑے ہوں گے اس مسلوئی جمہوریت کی ذریعے سے مجھے معاف فرمائیے یہودیوں کی ایک سازش یہ ہے کہ کچھ ایسی استلاحات ہمارے اندر رائج کر دیئے جس کا مفہوم ہم خود بھی نہیں سمجھتے بہت خوشکن قسم کے الفاظ میں لپیٹ کر وہ استلاحات ہمیں دی گئی ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے ہیں اور مجھے معاف فرمائیے کہ ان میں سے ایک جمہوریت کی استلاح ہے آپ اختلاف کا ہاتھ رکھتے ہیں یقیناً اختلاف کرتے ہوں گے میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں تو خلاصہ یہ کہ اس اتفاق اور اتحاد کیلئے چاہے وہ جماعتوں کے درمیان ہو چاہے وہ افراد کے درمیان ہو امت کے اندر ایک تو جہاد کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا دوسری بات یہ کہ امت کے اندر جو منافقت مجموعی لحاظ سے آ چکی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اور تیسری چیز ایسار کی ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد کیلئے اس کے لئے آپ کو اپنی حیثیت چوڑنی ہوتی ہیں اپنی حیثیت چوڑنی ہوتی ہیں تب پھر امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے یہ اہلِ علم بیٹے ہیں آپ حضرات میں بھی بہت سارے ہوں گے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر امت جمع ہوئی لیکن اہلِ علم جانتے ہیں کہ انصار صحابی اور بڑے سردار اور مخلص مسلمان حضرت سعاد بن عبادہ کو اختلاف تھا کیوں ڈاکٹر صاحب اختلاف تھا یا نہیں لیکن جب امت مجتمع ہوئی یہ ایسار ہیں وہ مدینہ سے اٹھ کر دمشق گئے اور ان کی انتقال تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ سعاد بن عبادہ کوئی شخص موجود بھی ہے دنیا میں یا نہیں اس کو عیسیٰ کہتے ہیں حضرت خالد ابن علید جیسا جنرل حضرت عمر کی رائے ان کی متعلقی تھی کہ وہ نے معذول کیا جائے اس کے اسباب میں میں سے قرار نہیں کرنا چاہتا حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ختم ہوئی حضرت عمر فاروق شخلیفہ بنے اور سب سے پہلا حکم جو جاری کیا وہ حضرت خالد ابن علید کی معذول کرنے کا اور معذولی بھی کس طریقے سے ہوئی اہلِ علم جانتے ہیں لیکن حضرت خالد ابن علید نے کیا فرمایا فرمایا کہ اگر میں عمر کیلئے لڑتا تب تو آج میں اپنا بوریا بستر اٹھا کر محاس سے چلا جاتا لیکن اگر میں اس ذات کیلئے لڑ رہا تھا تو میں پہلے بھی اس کیلئے لڑ رہا تھا آج بھی اس کیلئے لڑوں گا چاہے میں کمانڈر ہوں یا نہ ہوں مجھے بتائیے کہ ہمارے یہ قائدین معاف فرمایا مجھے یہ دینی قائدین یہ جذبہ کسی میں آپ پاتے ہیں یہ جذبہ کسی میں آپ پاتے ہیں کہ وہ قید ہے کہ میں اپنی قیادت چوڑتا ہوں اور فلان کا کارکن بننے گا یہ چیز اگر موجود نہیں تو تب پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے پھر یہی کیلونیں ہیں اور انہی کیلونوں پر وقت گزارنا ہوگا اس لیے مجھے پرچی دیگری کے وقت مختصر ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں لیکن ایک بات آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ الیکشن کے ذریعے سے یا جمہوریت کے ذریعے سے پروپیسر صاحب فرما رہے تھے میرے دل میں پروپیسر صاحب کا جتنا احترام ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس شخص کی خدمات اور سب کچھ لیکن رائے کا اختلاف بار حال ہوتا ہے اس لیے اگر میں عرض کرتا ہوں وہ الیکشن کے ذریعے سے جمہوریت کی ذریعے سے پاکستان میں جتنی خدمات ہوئی وہ گنوا رہے تھے کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو افلاح ہو افلاح ہو قرارداد مقاصد اور یہ اور وہ سب مسلح ہیں